موسیقی 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 ہلو ایویون ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور کیسے آپ سبھی امیت کرتی ہو کہ آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے اور ابھی تک جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے فیملی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرا سیکنڈ چینل ہے نا اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجئے گا اس کا نام انڈین بلوگر کسیس ہے اس کا لنک آپ لوگوں کو description box میں مل جائے گا تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہے سڈے کا دن اور صبح سے اٹھ کر اتنی سردی میں مجھے چھوٹی والے دن بھی مجھے کھام کرنا پڑ رہا ہے آپ لوگوں نے زیادہ تر سنا ہوگا ویسے میری آواز کو تھوڑا سا اگلور کیجئے گا اتنی زیادہ سردی ہے نا مجھے کچھ ہو نہ ہو لیکن سردی اور خاصی جرور رہے گی یہ کبھی ٹھیک ہی لئی ہونے والی بہت ہی زیادہ سردی جو کھام ہیں تو چار دل پر ٹھیک ہو جاتی ہے پھر ہو جاتی ہے پھر ٹھیک ہو جاتی ہے ایسا چلتا رہتا ہے تو ابھی نا ایک دم سے محسوم نا دو دنوں سے چینج ہو گیا ہے کل نا بلکل بھی دھوپ لے لکھ لی اور آج بھی نا بلکل دھوپ لے لکھ لی ہے تو اس طریقے کا محسوم ہے بہت ہی زیادہ بندہ دھوپی لے کر رہی اور تھی تھنڈی تھنڈی ہمیں چل رہی تو میری نا نا کی بند ہو رہی ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج سنڈی والا دن ہے جیسے کہ میں آپ لوگوں سے بتا رہی ہوں کیونکہ سنڈی والا دن ایسا ہوتا ہے تھوڑا سا لیٹ لپاٹ ہو جاتا ہے چھٹی والے دن تو چل جاتا ہے لیکن مجھے آج سنڈی والے دن صبح سے اٹھ کر اور مجھے کھانا بنانا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمارے لیے آج کا جو چھٹی والا دن ہے نہ بول نہیں ہے تو ہماری چھٹی جو ہے وہ کل ہے آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوگے ایسا کیوں بول رہی ہوں کیونکہ جیدہ تر ہم یہی سنتے ہیں یا پھر رہتا ہے سب کی کہ سیٹرڈے سنڈی سب کی چھٹی ہوتی ہے اور یہ تو کمپلسری بات ہے کہ رہتی ہے پر میرے ہسمن کی جو چھٹی ہے وہ منڈے کی رہتی ہے تو ان کا سنڈے آف نہیں رہتا ہے ہمیشہ سے ہی جس دکان مقام کرتے ہیں جس روڈ پہ سائیڈ پہ وہاں پر منڈے کو چھٹی رہتی ہے تو اس لئے مجھے سوہے سوٹ کر سب سے پہلے ان کے لئے ٹیفن بنانا پڑا اور سوہے سے ہی آج میں کام میں لگ گئی ٹائم بھائی تھا اٹھنے کا تو میں جلدی جلدی سے اٹھی اور سب سے پہلے گھر کے سارے کام کیے کچھن میں کھانا پھیلا بنا لیا ہے کچھن ابھی ساف نہیں کیا پھر اس کے بعد میں نے سوچا کل یہ رات میں کپڑے بھی نہیں دھو پائی ہوں پھر میں میں سام کو چوپ پر چلے جاتی ہوں اب تو میرا مسکل ہو جائے گا کہ سام کو میں دھو پاؤں تو وہ سب تھوڑے تھوڑے کر کے جب بھی ٹائم ملتا ہے دھو لیتی ہوں کپڑے ابھی ساری جیکٹس تھی اور ہفتے بھار میں ہو ہی جاتی ہے دو تیس جیکٹ رہتی تھا اور سب پہن پہن کے وہ ہو جاتی ہے تو پھر یہ بھی کھٹے ہو گئے تھے کپڑے کارتی کی ڈریسز تھی اور یونیفرم اور یہ جیکٹ تو سارے کپڑے میں نے دھو لیے سب سے پہلے کپڑے دھو کر آئی ہو کھانا بنانے کے بعد اور ہزمین جی چلے گئے اپنی جوپ پر ان کو میں نے ناستہ اور ٹیفن سب کچھ ریڈی کر کے دے دیئے تھا صبح صبح ان کے لیے پانی بھی گرم کرنا پڑا تو اس میں بھی ٹائم لگ گیا کیونکہ ہوتا نہیں ہے چھولے میں بہت ٹائم سے آگ جلتی ہے تو اور بھی زیادہ دکت ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پر یہ جو کپڑے میں ڈال دے رہی ہوں تاکہ یہ دل بر سوکتے رہیں گے پھر اس کے بعد میں اپنے کام میں لگ جاؤں گی اور اتنا زیادہ بیجی مطلب اتنی بیجی والی لائف ہو گئی بہت ہی زیادہ مطلب اتنا تھک جاتی کبھی کبھی اب تو میں سوچتی ہوں کیسے کروں کیسے لپٹاؤ اچھا پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ بتایا تھا کہ میرے ہسبرن نے جواب چھوڑ دی ہے تو دیکھئے جواب چھوڑی ہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انہیں ملنہ میں کیسے بتاؤ جیسے کہ انہیں جواب چھوڑ دی ہے تو وہ مجھے کرنی پڑ رہی ہے تو میرے اوپر بہت زیادہ ملنہ بہت زیادہ زیادہ جمع داری آ گئی ہے گھر کو بھی سمالنا پڑے گا اوکارتک کبھی آنا جانا بھاگ دوڑ والا ہی کام ہو گیا اس کو بھی میں ٹیوسن لے جاتی ہوں چھوڑ لے جاتی ہوں اسکول بھی ابھی تو کھہر کھوڑی آ جاتا ہے ایک دو دلوں سے میں نے بات کر لی ہے اس کی بیڈم سے تو وہ آ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو ٹیوسن مجھے چھوڑ لے جانا پڑتا ہے کیونکہ روڈ اس پار ہی ہے ٹیوسن تو چار بجے جانا پڑتا ہے تو پتہ ہے میری اتنی جیدہ پریڈ ہو جاتی ہے اتنی جیدہ تھک جاتی ہو بہت جیدہ بہت پریسان ہو جاتی صبح سے اٹھ کر بھاگ دوڑ کر کام کرو سب سب کا ٹائم ٹائم پر کام کر کے دو اور جب تک کام کر کے نہیں سب یہاں گھومتے رہتے ملکہ کارتک ٹائم کا ٹائم بس آدھا ایک گھنٹی کا فرق رہتا ہے اور سب کا مجھے بنانا پڑتا ہے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چیز بن گئی ہے تو وہی سب لوگ لے جالے ایسا نہیں ہوگا اور کارتک کو بھی الگ چاہیے ان کا تو پورا ٹیفن مجھے بنانی پڑتا ہے دال چاول سبجی روٹی سب کچھ مجھے ان کا بنانی پڑتا کارتک یہ چیزیں لے جائے گا نہیں تو اس کے لئے مجھے الگ سے ایک ناستہ اور اس کا ٹیفن ہے وہ الگ بنانا پڑتا ہے تو اور آج کل تھوڑی بہت ہم میں ناستہ دینے لگی ہو تو چلو کارتک کھا لیتا ہے جو اس کے ٹیفن کے لئے بناتی اسی میں سے تھوڑا سا دے دیتی ہو تو کم سے کم یہ ہے کہ چلو کھا تو لیتے تھوڑا سا محنت ہی لگتی ہے مجھے پر یہ ہے کہ سب لوگ کھا لیتے اور اچھا لگتا ہے مجھے چلو میری محنت جو سفل ہو جاتی ہے کم سے کم تو آزبین جی کبھی یہی کام ہے وہ بھی نہیں کھاتے تھے پر میں تھوڑی بہت ہلکا ناستہ لائٹ سا منا دیتی ہوں کیونکہ وہ ساپ منا کر دیتے ہیں نہیں پی ٹائم ہے سارا کام کرنے کے بعد پھر میں یہاں پر سبجیوں کو ساف کرنے کے لیے بیٹھی ہوں کیونکہ میں پورا کام پہلے کر دیا تھا اتنے زیادہ اور ابھی بھی ایک کام چار دنوں سے پڑھا رہی ہو کپڑے اتنے سارے ہو گئے ہیں دھو دھو کر تو میں رکھتے جاری ہوں پٹکتے جاری ہوں اندر لیکن ان کو فولڈ کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا ہے تو رکھے ہیں تو ان کو بھی کرنا ہے اور چھٹی والا دن ایسے بیٹ گیا میرا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آج سنڈے بھی ہے پورا دن کام میں نکل گیا سوچ آلو اس ہمتے بھی لے کر آئی تھی اس بار نائے والے آلو آئے تھے تو میں نے آئی ہوں چھوٹے چھوٹے والی تو آلو میرے گھر میں زیادہ لگ جاتے ہے کیونکہ کارتک کے ٹیفیل میں بھی چاہی ہوتا ہے ڈاستے میں بھی کچھ نہ کچھ آلو کا سب چھاٹ رہی ہوں اور چھوٹے چھوٹے سے بھرما والی بیگن بھی لائی ہوں سیلیڈ سبار کچھ سارے لے کر آئی ہوں جسے یہ جو ہو گیا ککڑی کھیرہ ککڑی اور چکندر لے کر آئی ہوں اور بولی لے کر آئی ہوں ساگ بھی سبتے لے کر آئی کافی کھانے بہت اچھ لگے گی تو آج آج کی ویڈیو میں ملوں گی آپ لوگوں سے اپنی لیش ویڈیو میں تب تک کے لیے تینک یو بائ 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 بائ